آدھا گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ اٹھلا اٹھلا گئے موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے یہ امہ پاگل ہے کیا اس امہ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے کون سا ایسا رشتہ دار ہے اس کا چلو اببہ کہیں مرادہ باد یہ کام کرنے چلا گیا یہ امہ کیا پاگل ہے کیا مگر پاگل کی بات کر رہا شادی شدہ ہے کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئی جوان بیٹی بوڑی بڑھخلو بوڑی گھوڑی نئی لگام مو پہ الٹا سیدھا لگا گیا گم پھے لگا گئے یہ بھی گجراتی پھر رہی ہے سترہ اٹھارہ بیس سال کی بچیاں جتنی بھی جوان سب پہ موبائل اور سب کی سیٹن اور چیٹن سب اور جب گھر سے بھاگ جاتی ہے نا تب روتو بھی آتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا جادو جادو دیا کرا اس امہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو اور توڑ دو کمر سگریٹ میں رکھ رکھ کے بھنگ اڑا رہے اور شکل پہ ٹھائی بجھ رہے پندرہ پندرہ سال کے بکچے نشے کے آدھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علا ادلکم علا اشرف اہل الجلہ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی تمہارے سمجھ زیادہ آ رہا ہے تم سمجھ لکھا رہا ہے یہ چونی ہے زیادہ بولنے ہیں آئیستہ بولنے ہیں بولنے کے لیے نعیم بھائی اکیلے ہی کافی تھا سنو آقا فرماتے ہیں ام صحابہ کے درمیان نبی بیان کر رہا ہے یہ ان کا مقام دیکھو آقا فرماتے ہیں علا ادلکم علا اشرف اہل الجلہ اے میرے جانی سارو چانے والو کلمہ پڑھنے والو کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں عالی ہے سندر ہے بہتر ہے صحابہ نے عرض کیا قالو یا رسول اللہ بھلا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے تو نبی فرماتے ہم علماء امتی جو جنتیوں میں اشرف ہے عالی ہے سندر ہے بہتر ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میری امت کے علماء ہے کہاں نے بولو میری امت کے یہ علماء ربانی ہیں کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں ایک موقع پر آقا نے فرمایا کچھ طالب علم بھی ہیں آقا نے فرمایا اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے خالی گزر جائے کچھ پڑے نہیں دعا بھی نہ کرے خالی گزر جائے تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالی اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دل کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے یار مگر ایک حدیث اور سنا ہوں گا دیکھو یہ علماء ربانیین کے لیے ہیں عالم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو عالم بامل ہے اور ایک وہ جو عالم ہے بے عمل نہیں بدعمل ہے بے عمل امل نہ کرے بدعمل برے کام کرے آہ ہاں عالم داڑی کٹاتا ہے آہ والی میں تیری میری بہل بیٹیوں کو تکتا ہے آہ والی میں نمازیں چھوڑتا ہے جگڑ ہراراتا ہے خرافات کرتا ہے نمازوں کی پروہ نہیں کرتا اسلام کو داگ داگ کرتا ہے ایسے عالم کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ایسا عالم ہے بتوں کو پوجھنے والوں سے یعنی بت پرستوں سے دو ہزار سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ بھی ہے لیکن یاد رکھنا توجہ رکھنا اب ذرا اپنے اوپر غور کرو آ جاؤ ایک ایک چیز چھوٹی 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 اٹھاؤں قرآن کا ایک جملہ پوری آیت دل کے پڑھتا ہوں اکثر تخریروں میں رہتی ہے آیت لیکن سننا بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا نہ ماں ہے نہ باپ چاہتا تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر تمہیں ماں باپ کے ذریعے دنیا میں بھیجاؤ تو تمہاری اولاد بھی ہے اور تم بھی ماں باپ ہوئے اور تمہارے بھی ماں باپ ہوئے آپ ذرا توجہ رکھنا قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں ایمان والے کون ہے ہم اور آپ بلو ہے کہ نہیں کس سے کہتا ہے اللہ تعالی ہم سے آپ سے غیر ایمان والوں سے نہیں کہہ رہا کس سے کہہ رہا اللہ تعالی اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کس سے بچاؤ اب بچا رہے ہیں اب ذرا دیکھنا توجہ رکھنا اللہ نے بیٹھا دیا یا بیٹی دی بچپن سے اتنا بگاڑ دیا اتنا بگاڑ دیا اتنا بگاڑ دیا دس بارہ پندرہ سال کے ہو گئے حضرت ہمارے سماج میں اس وقت پندرہ پندرہ سال کے بچے نشے کے آگ دیو یہاں کا مجھے اتنا معلوم نہیں لیکن آپ ہندوستان کو دیکھئے اس میں چار سگریٹ میں رکھ رکھ کے بھنگ اڑا رہے ہیں اور شکل پہ ٹھائی بجھ رہے ہیں کمر میں اس کی جان نہیں ہاتھ پہوں میں طاقت نہیں بی ار کے نام پہ شراب پی رہا ہے اور اس اببہ کو کیسے نیند آ رہی ہے اببہ کو بڑی ارام اور سنو لڑکے تو لڑکے اببہ اور امہ بلکل آنکھوں سے بیکار کانوں سے بیکار مو سے بیکار جوان جوان بچیاں جو پندرہ سال سولہ سال اٹھارہ سال کی بچیاں آج ایسی گلیوں میں گھومی پھر رہی ہیں اس امہ کو یہ پتہ نہیں ہے میری بیٹی آدھا گھنٹے سے کانتی اس امہ کو پتہ اور جب گھر سے بھاگ جاتی ہے نا تب روتا ہوئی آتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا جادو دو نہیں کرایا اس امہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو اور توڑ دو کمر پہلے اس امہ کو دیکھ امہ کو یہ ساری چیزیں مگر تم نے کبھی خور کیا یہ ہے کیوں یہ ہے کیوں یہ آیا کہاں سے ایک بات کہوں گا آپ کہیں گا حضرت اتنا اوپن بولنا ہے کیسی بات کر رہے ہیں لیکن سچی سچی کہا کے جاؤں گا تمہارے ارامپور دورائے کو لے لو یا کئی اور کو لے لو سترہ اٹھارہ بیس سال کی بچیاں جتنی بھی جوال ہیں سب پہ موبائل اور سب کی سیٹن اور چیٹن سب اببہ اندھا ہے امہ اندھی ہے جان پوچھ کے باولے بنتے رہو تو بنتے رہو سب کو پتا ہے جان پوچھ کے اگر باولے بنتے رہو تو بنتے رہو اس ماں سے پوچھو یہ ہماری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہوگے کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے کبھی ادھر کو پھینکے اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اٹھلا اٹھلا گے موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے یہ امہ پاگل ہے اس امہ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے کونسا ایسا رشتہ دار ہے اس کا چلو اببہ کہیں مرادہ باد یہ کام کرنے چلا گیا یہ امہ کیا پاگل ہے گیا مگر پاگل کی بات کر رہا شادی شدہ ہے کئی کئی بچوں کی امہ ہو گئے جوان بیٹی بوری بڑخلو بوری گھوڑی نئی لگام موپے الٹا سیدھا لگا گمپے لگا گئے یہ بھی گجراتی پھر رہی ہے اب ذرا سوچو غور کرو یہ اس ماز ہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا تو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے جو نکلی ہے ذرا نبی کی حدیث سنو نبی فرماتے میری بینے سن لے بھائی سن لے نبی فرماتے اگر کئی لڑکی یا لڑکا یعنی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے غیر ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں آتے ایک مرتبہ دے دے نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ننی آنوے ازدہے پیدا کر دیتا ہے ساں پر بچوں کا بستر یہ دو انچ کا بچوں اگر کٹ لے نا تو رات بر اوئی اوئی کرتا ہے رات بر سوکتا نہیں ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے جاتا ہے یا حضرت سے پڑوا کے پھکواتا اور قبر کے بچوں کے بارے میں جانتے ہو جو جہنم کا ہوگا نبی فرماتے اگر وہ ایک مرتبہ ڈنک مار دے ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں ستر ہزار سال تک دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن اس کا زہر اوپر کو چڑتا چلا جائے میں نے کتاب میں پڑا حضرت اگر سماج میں یہ تین گناہ سماج میں تین اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کیا وہ کون کون سے سنو نمبر ایک شادی شدہ مرد اور عورتیں آپس میں ناجائز طرق پر بات چیت کرتے ہوں ملتے ملاتے ہوں اب جملہ تھوڑا ویسا ہو رہے ہیں اس کو بدل کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ آپس میں بے حیائی کرتے ہوں غلط حرکتیں کرتے ہوں یعنی زنا تک کہانی پہنچ جاتی ہوں جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہوں اور اس کو حل کا سمجھا جاتا ہوں کہیں کہیں اس کو فیشل سمجھا جاتا ہوں تو سنو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتا ہے یا تو زمین پھار کر کے ان لوگوں کو دھسا دیتا ہے یا انہیں بندر بنا کر کے پتروں کی بارش کرتا ہے یا پھر ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو قدم قدم پہ ان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے اب اس سے زیادہ کھل کے بول سکتا ہوں کہ ہمارے ذرا سمجھو غور کرو یار حد ہو گئی ہے حضرت یہاں کا مجھے پتہ نے اتنا جھار کانڈ اڑی سا ادھر جاؤ جا کر کے دیکھو نا تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھاگ جاتی ہے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی نہ اممہ کی شرم نہ اببہ کی شرم کسی کی غیر کچھ غیرت ہے یا ہی نہیں اس کی وجہ جانتے ہو کیوں یہ موبائل موبائل ہے موبائل اس اممہ سے پوچھو یا اببہ سے پوچھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل دی اور سنو بات آگئی ذہن میں حضرت اتنی بھی حیائی ہے ابھی یہ جنوری کا مہینہ نکلا نا تو چھبیس جنوری کو اسکولوں میں فنکشن پروگرام کے نام پہ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے ناچی ہیں چھبیس جنوری میں مسلمانوں کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں اس باپ کو ڈوبنے کی جگہ ہونی چاہیے اس ماں کو شرم ہوایا غیرت ہونی چاہیے پندرہ سولہ اٹھارہ سال کی بچی ہے عورت کا پورا جسم ہے اس کا چھوٹے چھوٹے اسکٹ اور وہ سب پہنا کر کے اسکولوں میں ناچ رہے کے لئے کہ یہ ایک نے مجھے جو بھیجانا تھا کہ اس لئے میں تقریر کروں چھپ چھپا کر کے بنائی ہوں گے لڑکوں نے کیسے کہتے ہیں اور مسلمان کی بیٹی ہیں توبہ توبہ شرم و حیاء غیرت ختم پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں پھر کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں پھر کہتے ہیں یار ہمیں یہ ہو گیا ہمیں یہ ہو گیا پھر کہتے ہیں حضرت دعا کری ہو ایسا کری ہو ویسا کری ہو تم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا یار اتنا کام تو تم بھی سمجھ سکتے ہو یہ کتاب ہی تھوڑی پڑھو گے تو تب ہی پتہ چلے گا کوئی مولانا بیٹی کو دوپڑ ٹوڑانا آگا ہماری کوئی امام صاحب تمہاری بیٹی کو دوپڑ ٹوڑائیں گے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی مگر سب کو بلکل آزاد کر دیا بلکل چھوڑ دیا وجہ اس کی یہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے اسکول میں نہیں جاتے چھوٹے چھوٹے بچے پیسوں سے کھیل لیں چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے چار چار پانچ پانچ گڑھ کے کھٹے ہوئے وہ رگڑا وہی کیا چیز ہوتی اس میں ایک اس میں ایک اس میں رگڑی اور اس میں بھری سگرٹ میں اور پیتے ہوئے دھوان چھوڑتے پر رہے ہیں نہ اس کی ماں کو خبر ہے نہ اس کی باپ کو خبر ہے اری تم تو ماں باپ ہو نا یہ کون صدھارے والے لگ کون یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے پیارا تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا گر اجازت اور تاریخی ورک کرک 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 کرکoms اجازت ہے دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد میرے نبی بھی جنگ میں شریک ہے سعبہ بھی شریک ہے تقریباً ستر سعبہ اس میں شہید ہو گئے اللہ اللہ سب زخمی لیٹے ہوئے میرے نبی کے سامنے ایک ظالم آگا جس کا نام ابن قیم تھا شاید تمہیں میری باتیں ایک کڑوی لگ رہی ہو سوچ رہے ہوگے یار ہمیں تو کوئی ایسا مولا نہ ہوتا نا کہ ایک حکایت سناتا اور جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا بس فری میں جنت مل جاتی بس ایک نعرہ لگاتے اور فری میں جنت میں چلے جاتے میرے نبی اللہ آقا بھی ہیں ان کے سامنے ایک ظالم ابن قیم آگیا تلوار لے کر کے میرے نبی خود اڑے ہوئے تھے جنگ کی ٹوپی اڑے ہوئے تھے جیسے ہی خود اڑے ہوئے جنگ کی ٹوپی اڑے ہوئے اس ظالم نے وار کیا میرے نبی پر ایسا وار کیا آگے زنجیریں لٹک ہوئی تھی نا ایک زنجیر پہ جب لگی تو آقا کے رخصار میں بھوس گئی آقا آقا کے رخصار میں بھوس گئی اب میرے نبی بھی ایک طرف لیٹے تکلیف ہو رہی ہے کوئی صحابی در لیٹے کوئی در لیٹے کوئی در لیٹے ہیں تمام صحابہ زخمی ہے میرے نبی کے رخصار میں بھی وہ زنجیر داخل ہو گئی ہے میرے نبی لیٹے تھے اتنے میں صحابی آگے جل کلام حضرت ابو بیدہ بل جرہ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کو دیکھا تکلیف ہو رہی تھی میرے نبی کے کبھی آنکھ کھولیں کبھی بند کر رہے ہیں کبھی آنکھ کھولیں کبھی بند کر رہے ہیں تمہیں کیا پتا تمہیں تو یہ پتا ہے بس کسی کی شادی اور ڈیجو پر ناچ لو ڈیجے بجالو پہلے لو ناچنے والی نچنیوں کو بلاتے تھے پھر وہ بند ہو گئی تو آدمیوں کو بلا گئے ان کے گیندے پھیندے رکھ کے انہیں عورت بنا دیا ان کو نچانے لگے اس کے بعد اب ڈیجے چلا کر کے محلے کے ہڑ دنگے ناچنے لگے ہڑ دنگے اتتی اتی موٹی کمروالا اور گانہ گا رہا کمریہ مٹ گیا شرم آنی چاہیے تو تھوڑی تھوڑی غور کرو میری اس بات پر تم نے جو یہ ڈیجے ویجے ٹھول تانسے گا جے با جے صرف ہری پٹی باندھلی اور کودریاں ناچریاں ہو گیا تو سننی ہو گیا تو جنت ہو گیا تو کامیاب میرے نبی کی زندگی ذرا دیکھو آقا کی زندگی دیکھو آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو جنگ میں لیٹے ہوئے رخصار میں سنجھی رہے اگر ایک کانٹا بھی لگ جاتا نا تو کتنی تکلیف ہوتی ایک کانٹا بھی لگ جاتا حضرت ابو بیدہ بن جرہ آگئے جیسے آئے انہوں نے سوچا آقا کی یہ زنجیر کیسے نکالو حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے ایسے کر کے وہ زنجیر پکڑی اور ایک ہاتھ خود پہ لگایا اور لگانے کے بعد جب طاقت لگائی تو اندر کا گوشت آنے لگا میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے جیسے ہی تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے اپنے ہاتھ روک لیے اپنے ہاتھ چھوڑتی اپنے ہاتھ روک لیے کہا آقا میری جان آپ پہ قربان میرے مابا آپ پہ قربان آقا آپ کو تکلیف ہو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تو زنجیر اندر ہی رہ جاتی ہے اللہ اب نکالے تو نکالے کیسے حضرت ابو بیدہ بن جرہ اب وہ زنجیر کو دوبارہ پکڑتے ہیں جیسے ہی پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کھیستے ہیں ادھر کھیچنا تھا پھر آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے میرے نبی کے چہرے پہ جب تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے پھر روک دیا جیسے ہی ہاتھوں کو روکا اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو بیدہ نکالو ابو بیدہ نکالو ابو بیدہ نکالو آقا مجھے بہت درد ہو رہا ہے آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے تکلیف کو دیکھ کر کے ابو بیدہ کے ہاتھ آگے نہیں مڑھ رہے ہیں دو روایتیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابو بیدہ بن جرہ نے اپنے آنکھوں سے پٹی بان دی تھی دوسری روایت یہ ہے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا اور بند کرنے کے بعد اس اپنے داتوں سے زنجیر پکڑی جو میرے آقا کے رخصار میں لگی ہوئی تھی اپنے داتوں سے زنجیر پکڑتے ہیں اور خود پر لگاتے ہیں جیسے ہی خود پر ہاتھ لگائے اور زنجیر پکڑ کے ابو بیدہ بن جرہ نے آنکھوں کو بند کر کے جب جھٹ کا مارا تھا ابو بیدہ بن جرہ نے جب زنجیر نکالی تو زنجیر تو نکل گئی مگر دات بھی ٹوٹ جاتے ہیں جیسے ہی دات ٹوٹے میرے آقا کے یہاں سے خون کا پھوارہ نکلتا ہے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اوہ عورتوں آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو آج جو سر پہ تپٹا نہیں آڑتی ہو آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پالر اور کون کون سے شرارے خرارے پائن کر کے ادھر کو جاتی ہے جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں اوہ میری بہن سلے وہ مدینہ کی عورتیں تھی انہیں پتہ چلا ہمارا شہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے یہ مدینہ کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی انہوں نے اپنی چادر اوڑی تھی جسم نہیں دکھایا تھا دیکھو اسلام کا جھنڈا یہ عورتیں لے کر کے چلتی ہیں انہوں نے جو تھا اپنا چسم نہیں دکھایا بلکہ چادر اوڑی مدینہ میں عورتوں نے دروازے کھول دیئے جیسے ہی دروازے کھولے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہیں ان عورتوں میں آنے والی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی تھی علی کی بیوی سیدہ فاطمہ بھی تھی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی تھی جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ بھی تھی جب انہوں نے دیکھا میرے بابا یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں جب عورتیں میدان میں آتی ہیں وہ سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں اب اپنے اپنے زخمیوں کو دیکھ رہی ہیں ارے آج تو موبائل سے سیل فی لے رہی ہے آج تو کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے آج شادی شدہ ہو کر کے بھاگ جاتی ہے تجھے شرم آنی چاہیے تجھے غیرات آنی چاہیے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بابا آقا محمد الرسول اللہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو بابا میں فاطمہ ہوں اپنی آنکھیں کھولو بابا میں آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں اپنی آنکھیں کھولو بابا میں آپ کا لخت ہے جگر رور نظر فاطمہ ہوں کہا بابا آنکھیں کھولو مگر میرے نبی کو اتنی تکلیف خون نکل رہا ہے میرے نبی آگ نہیں کھولے فادمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے بابا مجھ سے دو باتیں کر لو میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے میرے بابا مجھ سے باتیں کر لو ارے سیدہ نے اپنا کپڑا لیا پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں پر لگا ہے اویٹ کھیل یا کھیلنے والو آج یہ جو مولانا تمہیں تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں دھول مت بجانا اپنی شادیوں میں بینڈ باجے مت بجانا اپنی شادیوں میں ناج کھیل کود مت کرنا اپنی شادیوں میں آتش بازی مت چھوڑنا اپنی شادیوں میں غیر طریقے پر کوئی بھی رس مت کرنا یہ جو بتا رہے ہیں ان کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے انہیں معلوم ہیں کہ نبی نے کتنی تکلیفیں پرداشت کی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے میرے نبی لیٹے ہیں فاطمہ کہہ رہی ہے بابا بابا اپنا چہرہ میری طرف کرو بابا تھوڑی سی آنکھیں کھولو بابا میں فاطمہ ہوں آپ کی بیٹی بابا دروازہ کھولو آنکھیں کھولو مگر میرے نبی آنکھ نہیں کھولیں اللہ اللہ اب فاطمہ کپڑا بھگو کر کے یہاں لگا کر کے خون روک رہی ہے اپنے اپا کا خون روک رہی ہے نبی اٹھ نہیں رہے ہیں اب سیدہ فاطمہ کا دل کام جاتا ہے کیونکہ بیٹی ہے نادلی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ کا دل لرستنے لگتا ہے فاطمہ کہتی ہے اے اللہ اے اللہ یہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے اے اللہ یہ قوم کیسے صدرے گی جو اپنے نبی کو جو تیرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے جب اتنا تین مرتبہ کہا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے کہا بیٹی نہ بیٹی نہ تم میری بیٹی ہوں کہا بیٹی بیٹی ایسے جملہ مت بولا اب نبی دعا کر رہے مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا کہا مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا اس نے میری محبت میں کہہ دیا ہے کہا بیٹی فاطمہ تم نہیں جانتی ہو میں دیکھ رہا ہوں یہ آج جب مجھ پہ پتھر برسانا چاہتے ہیں آج جب مجھ کو مارنا چاہتے ہیں جو قتل کرنا چاہتے ہیں ایک دن وہ ہوگا بیٹی فاطمہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے پیارو میرے نبی اٹھ کے بھیک جاتے ہیں اب ذرا دیکھو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہے ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوہ کھیلنے لگے ہیں بڑے بڑے آدمی سکتہ کھیلنے لگے ہیں بڑے بڑے آدمی جوہ کھیلنے لگے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں پھر حضرت علی کا نام لیتے ہو شرابے پیتے ہو مولاِ کائنات حضرت علی کا نام لیتے ہو قرآنِ پاکی آئے کریمہ ہے دوسرے سپارے کی آیت ہے قرآن شریف میں گھر جا کر کے دیکھ لینا گھر جا کر کے اٹھاں کے دیکھ لینا اس کی شان نزول میں حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں شپانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں میرے علی فرماتے ہیں اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی زمین پہ خوشک ہو جائیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اب اس زمین پر اس زمین پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو علی کی بکریاں کھا لے علی کی بکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا ارے تو کیسا علی کا وفادار غلام بننا چاہتا ہے تو کیسا حسین پاک کا غلام ہے تو کیسے ہو سکتا ہے شراب پیکر کے ڈھول بجانے والا شراب پیکر کے گھروں میں ناچنے والا شراب پیکر کے شادیوں میں ڈینس کرنے والا شراب پیکر کے گالیاں بکنے والا شراب پیکر کے محلوں میں گھومنے والا شراب پیکر کے تو اپنے آپ کو ترمگیری دکھانے والا اور حد تو یہ ہے کئی کئی مزار شریف پہ بھی وہ موٹے موٹے کنٹھے پہننے والے بابا وہ گلے میں وہ بڑی بڑی موٹی موٹی تتہ موٹی پہننے والے بابا اوپر سے سلپہ پی رہا ہے اوپر سے چرز پی رہا ہے سلپے پہ سلپہ اڑا رہا ہے اور کہتا حق علی حق علی حق علی خدا کی قسم وہ قبر میں جائے گا تو اس کتنی پٹائی ہوگی اتنی پٹائی ہوگی میرے علی اس سے ہر گز خوش نہیں ہو سکتے آئے اور سنو محرم کا مہینہ آتا ہے تم پھول بجاتے ہو محرم کا مہینہ آتا ہے شرابیں پیتے ہو محرم کا مہینہ آتا ہے کسی کی موٹر سیکل کا شیشہ توڑ دیا کسی کی لیٹے پھوڑ دی کسی کے گھر میں گوبر پھیک دیا یہاں تک کے اور چلو دس محرم کو کربلا شریف جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو بولو دس محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر میلا لگتا ہے مگر ذرا سنو تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دی گئی ہے دس محرم کو کیا ہوا تھا کربلا میں نبی کے شہزادے نبی کے نوا سے امام حسین شہید ہوئے تین دن کے بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے تھے امام حسین کے بھانجے اونو محمد شہید ہوئے لیٹے تھے ارے یہی تک نہیں حسین پاک کے بیٹے شہید ہوئے لیٹے تھے بھتیجے شہید ہوئے لیٹے تھے بھائیہ حضرتے اب پاس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیٹے تھے سیزادیوں کے خیمے میں آنگ لگا دی گئی تھی تین دل کے بھوکے پیاسے تھے کربلا میں ان کی آنکھوں میں آسو تھے ان پہ ظلم ڈھائی جا رہے تھے مگر وہ صبر کرتا منتھا میں ہوئے تھے دنیا کو پیغام دے رہے تھے ہم اپنے بچے دے سکتے ہیں مگر دین نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنی جانے دے سکتے ہیں مگر اسلام نہیں دے سکتے ہیں وہاں پہ دس محرم کو یہ ہوا تھا اور تمہارے یہاں دس محرم کو کیا ہو رہا ہے تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پرٹے کی دکانے لگی ہیں تمہارے یہاں کربلا میں جلے بھی ٹوٹ رہی ہیں تمہارے یہاں کربلا میں لٹو اعلان ہو کر کے بک رہے ہیں تمہارے یا کربلا میں جھولے لگے ہوئے ہیں تمہارے یا کربلا میں فکنوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں تمہارے یا کربلا میں کشتی ہو رہی ہیں تمہارے یا کربلا میں بیسات خانے کی دکانیں اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندے پہ پٹھا کر کے کربلا لے کے جاتا ہے وہاں سے فکنیں لارا کھلونیں لارا گڑییں لارا ہے اور حد تو یہ ہے ان مسلمانوں کی جوان جوان بیٹھیاں کربلا شریف کو جا رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیٹھیاں کربلا کو کیوں جا رہی ہے ذرا بتاؤ کربلا کیوں جا رہی ہے فیشن کر کے لالی لگا کے کریم پورڈر لے کے موبائل ہاتھ میں ہے اور کربلا کو جا رہی ہے بیسات خانے کی دکان میں وہاں پہ کریم پورڈر خریدے جا رہے ہیں اور لپنگے دس بیس لڑکے لپنگے لڑکے وہ عورتوں کے میلے میں تکراتے پھر رہے ہیں عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں انہیں شرمانی چاہیے یہ عورتوں کے میلے میں یہ چھکے چھکے یہ لپنگے لپنگے عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کے میلے میں کیا کر رہے ہیں انہیں کیا بندے خریدنا ہے انہیں کیا چوڑی خریدنا ہے انہیں کیا زیبری خریدنا ہے انہیں کیا چٹیا خریدنا ہے انہیں لالی خریدنا ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں یہ عورتوں کے میلے میں کیوں گھوم رہا یہ اس لیے گھوم رہا ہے وہاں عورتیں ہیں جب میں اس میں جاؤں گا تو کسی کے کونی لگ جائے گی کسی سے میرا جسم تکرا جائے گا کسی سے میری آنکھیں تکرا جائیں گی کوئی مسکرہ جائے گی کسی کے فون نمبر مل جائیں گے کسی کے جسم پہ میرا ہاتھ چلا جائے گا یہ سمجھ رہا میری محنت پوری ہے کسی سے ٹکرا جاؤں گا کسی کا چیرہ دیکھنے جاؤں گا ارے شرم کر شرام تم نہیں کہہ سکتے مگر میں بولتا ہوں تو جس عورتوں کے محنت میں جس سے ٹکرا نہیں گیا جس کے کون ہی مار نہیں گیا اگر تیری بین ہوتی تو تو کیا کرتا جس سے آنکھیں لڑانے گیا تیری ماں ہوتی تو تو کیا کرتا جسے دیکھنے گیا تیری چچی ہوتی تو تو کیا کرتا جس سے ٹکرانے گیا تیری بھوپی ہوتی تو تو کیا کرتا جس کا چیرہ دیکھنے گیا تیری سگیبان جی ہوتی باتی جی ہوتی تو تو کیا کرتا تو مرنے کو چاہیے تھا ارے تو تو مسلمان ہے اگر تو پکہ سچا نبی کا غلام بننا چاہتا ہے تو آج کے جلسے میں یہاں پہ توبہ کرنی ہوگی اور تجھے ایسا بننا ہوگا میں بتاتا ہوں نبی کا غلام کون ہوتا ہے نبی کا غلام وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اگر پیئے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی اس کے پین اڑنے کی ادا بولے نبی نبی جس راستے سے نکل جائے اپنے نہیں غیر کہے کہے واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام امام معلومات رسالت دار وانسیات بس لکے علی حضرت جشمات استار باندی حضرت علمات سید مکمار بانسائه کبلى و لعمائل سلل دار حضرت تمہیں معلوم ہے جانتے ہو آج حالات کیسے حضرت مائک پہ بولنے کی باتیں نہیں ہوتی مگر پھر بھی بول جاتا ہوں آج دل کٹتا ہے آنکھیں کٹتی ہیں نوجوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں ہماری بیٹا باتیں مت کرو تھوڑی در تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں تمہیں معلوم ہے اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں ابھی میں رانچی کے آگے تھا دو چار دن پہلے بنگال ادھر جھار کھنڈ سمجھے تغریر کرنے گیا تھا وہاں کی تین چار لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لکھنوں میں پکڑی گئی سمجھے وہاں کی غیر ادھر کی غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ میں پکڑی گئی تم نے جو اپنی بیٹی کو آج موبائل دے دیا سماج میں آگ لگ رہی ہے صحیح بتا رہا ہوں سماج میں آگ لگ رہی ہے کتنی مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کتنی غیر مسلم بچیاں مسلمانوں کے ساتھ تم کیا سمجھتے ہو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہرگز نہیں دیتا پیارے عزت عزت ہوتی ہے جیسے اپنی بہن بیٹی کی عزت کرتے ہو ویسے اگر غیر مسلم کی بچی ہے اس کی بھی ویسے ہی عزت کرنا نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت بچائے دوسرے کی لوٹے نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جب چلے تو نظریں نیچے کر کے چلے جب چلے تو نظریں جھکا کر کے چلے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم تین روٹی کھاتے ہو تو کم سے کم ڈیڑ کی اقل رکھو پیارے جی کتنے باپ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی اگر پچاس بچیاں ہوں گی صحیح بتا رہا ہوں سن لینا میری یہ باتیں اگر پچاس بچیاں ہوں گی تو ایک بچی کے بھی سر پہ دپٹا نہیں ہوگا اس کے سینے پہ دپٹا نہیں ہوگا دپٹا ادھر آدھر پڑا ہوگا ارے تو کیسا باپ ہے اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا بھائی ہے اپنی سگی جوان بہن کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا چچا ہے اپنی بھتی جی کا جسم دیکھ رہا ہے تو کیسا مامو ہے اپنی پھان جی کا جسم دیکھ رہا ہے پہلے لوگوں سے پوچھو پرانے لوگوں سے پوچھو گر ان میں کوئی پرانا ہو ان کی بہن ان کے سامنے سمل کے کھڑی نہیں ہوتی تھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا بی بی شوہر کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی اور آج تو حالات یہ ہیں شوہر گیا کام کرنے یہ موبائل لے کر کے دوسروں سے باتیں کرنے نکل گئی کئی کئی بچے ہیں شوہر کسی کا دل نہیں چلا گیا اور یہ موٹر سیکلوں پہ کھوم رہی ہے یہ ہوتلوں پہ جا رہی ہے بہت اندر کی بات بتا رہا ہو سکتا تمہیں بری لگے لیکن پیارو سن لینا آج دکھ ہمیں ہی ہوتا ہے ارے تو کیسی ہے تجھے شرم آنی چاہیے کتنی بغیرت عورت ہے جس کے کئی کئی بچے ہیں اس شوہر کا کھا رہی ہے اس کے ساتھ میں دھوکہ کر رہی ہے دغا کر رہی ہے اور یہاں تک کہ جب پتہ چل جاتا ہے نا تو موقع دیکھ کر کے بھاگ جاتی ہے اور کتنے مرد بھی ایسے ہیں مرد انہیں تو شرم آنی چاہیے کہ بی بی گھر میں جوان ہے دوسری عورتوں کے پاس چاہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارے گھر میں بچے ہیں تمہارے گھر میں بی بی ہے وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے آنی پینا ہے کپڑے لانا ہے شوہر کو تو بی بی کو اتنا مارتا ہے اتنا پیپتا ہے ارے تجھے خبر بھی ہے اور دوسروں کی بی بیوں کے ساتھ میں تو گلچھرے اڑا رہا ہے ذرا تنہیں نبی کی حدیث نہیں سنی ہے اوہ لوگو سنو اب ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ تمہارا کلیجہ مو کو آ جائے گا یہ حدیث ذرا توجہ سے سن لینا یہ حدیث کن لوگوں کے لیے ہے یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جوان بیٹیاں ہیں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں فیشنیلے کپڑے پین کر کے آواراں گھوم رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں موبائلوں پہ چیٹی کر رہی ہیں موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں غیر لڑکوں سے مر لئی ہیں یہ ان کے لیے ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو تماشا بنائے پڑا ہے یہ ان کے لیے ہیں ذرا سنو نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں میرے نبی کا بیان ہے تین لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں تین لوگ ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے ارے کون کون ہے جو جنت میں نہیں جا سکتے ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا دوسرا کون نہیں جا سکتا سنا دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا ارے دیوس کون ہے دیوس وہ ماباپ ہے جس کی پیٹیاں وارہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو وہ ماباپ دیوس ہیں دیوس ہیں اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا اور نبی جسے منع کر دے تو کوئی پیر اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی منع فرما دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی منع فرما دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی اس کے روزیں جنت میں نہیں لے جا سکتے نبی منع فرما دے تو کوئی مائی کلال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا اور جس کی پیٹھیاں آوارہ دھوم رہی ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں جا یہ نبی کا فیصل ہے بیٹا مائک کو سمالو تھوڑا میں کو تھوڑا بڑھاؤ یہ نبی کا فیض ہے آج مگر وجہ کیا بتاؤں اببہ ہے اببہ سب سے پہلے تو یہ اببہ ہی پٹنے کا ہے معاف کرنا بات تھوڑی کر رہی ہے ارے تو کیسا باگل انسان ہے کونسا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کو بیٹی کے لیے دے دیا اس کا کونسا کاروبار چل لیا ٹرک چل لیا بسے چل لیا فیکٹری کارخانہ کیا چل لیا کیوں دیا بیٹی کو موبائل اگر موبائل نہیں دیتا کہ پورا خاندان بھوکا مر جاتا پورا خاندان ختام آج جو عیسائیوں کا طریقہ گھر میں یہودیوں کا طریقہ گھر میں یہ سارے طریقے چلتا ہے ادھر کا یا ادھر کا بیچ کا ہے بیچ کا باز باز تو بلکل چھککا لگتا چھککا نڈاڑی نموچ ایسا لگتا ہے جیسے ابلو والو نڈاڑی نموچ اور جو رہ بچے نا وہ کنڈل لٹکا لیے کنڈل یہی کمی اور رہ گئی تھی اور جو رہ نا تو یہاں ٹیٹو بن باریا گردن پہ ٹیٹو ہاتھ میں وہ بھی کڑا اور اب تو لڑکے کنگا لگا رہے ہیں کنگا کہا جاگا کہاں ٹھمکا مارے گا جاگے اب تو مرد تو رہ نہیں یہ پرانے مرد تھے جو لوٹی لے کے چلتے تھے یہ مرد تھے مہاورہ بولا جاتا تھا مہاورہ کیا معلوم ہے کہ چل ہٹ چوڑی پہلے چوڑی اس کا مطلب تو اب کام کا نہیں مرد نہیں تو ان نوجوانوں نے پہلے چوڑی پہلی کڑے پہلے لیے کنگا لگا لیا اب کام آرے گا ٹھمکا اور بولے گا بھی پھر ایسے جیسے میلے بولے گا بھی ایسے جیسے بیچ کے بالوں کی کٹنگ لہرہ رہے ہیں لہرہ اور اپنے آپ ملپ گالوں میں کٹے آنکھیں تہرہ رہی ہیں چہرہ جیسے خون نچڑا ہوا سپیہ چٹا کولوں پہ گوشت نہیں پینٹ گری جا رہی ہے اور اندر سے نیکر بلکل کولا سڑا ہوا گریس لگا ہوا جوتے اتار دے موزوں میں سے ایسے لیٹرین کی اور بھی اس سے بری مگر اچھکا اب جا رہا ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے اور اس سے بوجھو کون ہے کہا دیکھ رہے ہیں بال جیسے گدھا چریہ گدھا اور اتتا آگے بڑھ گیا پہلے بالوں میں کٹ لگوایا اب لگوا رہے ہیں بھوں میں کٹ بھوں میں گردن اور لگوا لے تو چار کٹ ذرا سوچو مرد کا مرد جب بھئیہ ایسا ہوگا تو یہ چھکا بھئیہ بہن کے سر پر آنچل رکھے گا بولو یار مجھے ایک بات یاد آگئی حضرت امام حسین پاک کی بہن ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے ایک دنہ سیدہ زینب کی طبیعت ناساز ہوگی کیا ہوگئے کہ لو طبیعت خراب ہوگی اب جب طبیعت خراب ہوئی شوہر نے دوالا دی لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو شوہر بولے زینب چلو چادر اوڑ لو پردے سے میرے ساتھ چلو حکیم حالات دیکھے گا اور دوہ جو چوائز جو چاہے گا وہ دے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جی سیدہ زینب بولی نہیں میرے سر تاج میں غیر مرد کے ساتھ سامنے نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی کہا زینب تم اکیلی تھوڑی جا رہی ہو میں شوہر ہونا میرے ساتھ جا رہی ہو بغیر پردے کے تھوڑی جا رہی ہو پردے سے جا رہی ہو چادر اوڑ کر رہی ہو اسلام تو اتنی اجازت دیتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے تو بہن نے کیا جواب دیا تھا سنو بہن بولی یعنی سیدہ زینب بولی میرے سر تاج آپ کی بات ٹھیک ہے اسلام اجازت دیتا ہے مگر کیا کروں مجبوری یہ ہے کہ میں بہن حسین کی ہوں کی ہوں میں بہن حسن کی ہوں میں بیٹی فاطمہ کی ہوں لادلی علی کی ہوں اور نواسی نبی کی ہوں میں نہیں جا سکتی ورنہ حسین کو دنیا کیا کہے گی ارے تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے کیوں نہیں کہتی ہے اس لیے اسے معلوم ہے پرسو میرا بھائی دیجے پہ ناچ رہا تھا چھکا بنا ہوا تھا اور دیجوں پہ کولے مٹکا رہا تھا اس لیے پتہ ہے میرا بھائی تو خود نچ گئی ہے تو تمہاری شرم کیا ہوں بعض بہت بہن کو پتہ ہے میرا بھائی کس سے موبائل پہ بات کرتا ہے اب وہ شرم کرے گی امہ کو بھی پتہ ہے میری بیٹی کس سے بات کرتی ہے امہ اور شہ دیتی ہے جا جا اگر بھاگ جائے گی نا تو جہیز دینہ نہیں پڑے گا جا جا ایسے نکتی شادیوں میں تم نے دیکھا گا یہ امہ کماری بیٹیوں کو سجا سجا کے موٹی ستارے چمک دمک سورے پپڑے پہنے کیوں لے جاری ہے اور امہ یہ بوڑی گھوڑی نئی لگا پرانی دیوار نیا پینٹ یہ اور لدھی پڑی ہے یہ اور پتی پڑی ہے اور گجرہ کے جب آئی نا گھر تو اپنے شوہر سے کیا بولی سنو تو اپنے شوہر سے کیا بولی سنو تو پوری برات تو آج ہمیں ہی ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی کوئے میں نگرا گیا تُس سے پوری بارات ہمیں ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی اور کئی عورتیں تو یہ کہہ رہی تھی یہ ماں بیٹی تھوڑی بہنے بہنے لگ رہی ہے بہنے 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 قبر میں اس کا گلہ پھاڑ دیا گا ایسا گرج پڑے گا کہ ستر مین زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ پس لیے ادھر کی ادھر ادھر چُر چُر بول جائے گا بہنے بہنے لگ رہی ہے شرمانی چاہیے غیرکانی چاہیے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ ایک دن حضرت علی کے پاس بیٹھی حضرت علی بھی بیٹھیں حضرت علی بولے فاطمہ تم نے میرے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہو یہ ایک ایک جوڑی کپڑے میں پورا سال گزارتی ہو سوکھی روٹی بھی کھا لیتی ہو تم نے مجھ سے آستہ کچھ مانگا نہیں کہا فاطمہ میں چاہتا ہوں آج تم کس مجھ سے مانگ لو فاطمہ بلے سرطا تم خوش ہو تو میں خوش ہوں آپ راضی ہو تو میں راضی فاطمہ کی زندگی ہے میرا شوہر راضی ہو جائے میرے بابا راضی ہے اللہ راضی ہو جائے کالی فاطمہ کچھ مانگ لو فاطمہ بلی مانگ لو کہا جی مانگو سوچ رہے ہوگے کہ سونا مانگیں گی چاندی مانگیں گی مگر میری بہنیں سن لیں نبی کی بیٹی نے مانگا کیا کہا فاطمہ وہ مانگنا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اب نبی کی بیٹی کی پسند دیکھو کیا نبی کی بیٹی کی چوئیس کیا چوئیس اپنے کھر جا کر کئی بات بتا دینا فاطمہ جو تمہیں زیادہ پسند ہو مانگو فاطمہ بولی سر تاج مانگ لو کہا جی مانگو آج تو سونے کا پہاڑ مانگو میں علی سونے کا پہاڑ آج جو جاؤں مانگو مگر فاطمہ کی نظریں لیچے گویں آنکھوں میں آنسو آگئے اب آنکھوں میں جب آنسو آئے علی کہنے لگے فاطمہ یہ تو خوشی کی بات ہے یہ کوئی رونے کی بات تھوڑی ہے آنکھوں میں آنسو کیوں فاطمہ مانگنا تھا فاطمہ کہنے لگے میرے سر تاج آنکھوں میں آنسو آگئے کہا مانگ لو جو مجھے پسند ہے وہ مانگو کہا جی دیکھو نبی کی بیٹی کو کیا پسند ہے نبی کی بیٹی آج ہمارے گھروں میں وہ طریقہ ہے میری بہنیں جہاں جہاں سے سن نہیں ہے اپنی بچیوں کو یہ بات بتانا نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا فاطمہ رو گئے آنکھوں میں آسوا علی نے یہاں ہاتھ لگایا فاطمہ کے چہرہ اوپر کو کیا کہا فاطمہ رو مانگو علی کا دل بھٹ جائے گا مانگو کیا مانگتی فاطمہ مانگو اب فاطمہ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہہ رہی ہے میرے سرطاج مانگو لکا فاطمہ مانگو فاطمہ بولی علی جب میرا ارتقال ہو جائے جب میری روح لکل جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے سرطاج مانگو مانگو فاطمہ بولی علی جب میرا ارتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکال اللہ علی کہنے لگے فاطمہ کیوں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے حدیث میں بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ تم نے ایسا کیوں کہا فاطمہ بولی سرطاج میرے علی آپ نے یہ کہا جو فاطمہ کو پسل دو تم مجھے جو پسل دو مجھے یہی پسل دو کہا پھر کیوں اس لئے کہا تو فاطمہ بولی میرے سرطاج میں نے اس لئے کہا جب میرا التقال تو میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالا اس لئے کہ جب تک میں زلدہ رہوں گی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جاؤں گی میں پردہ کروں گی پردہ فاطمہ فاطمہ کو پردہ پسل دے اور جب میرا انتقال ہو جائے تو فاطمہ یہ چاہتی ہے رات میں نکلے تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا پردہ تو معلوم تھا تمہیں اور وہ موبائل پہ فلمیں بنانے والی بمبئی میں جائے جس پہ بنا وہ ہو گئی بے پردہ آدھی آدھی ننگی وہ ہماری بیٹیوں نے اختیار کیا ہے نبی کی بیٹی کا کچھ نہیں اور دعوی بھرتے ہم نبی کے غلام ہیں صحیح بتا رہا ہوں تم پڑوس کو نہیں محلے کو نہیں ہر ماں باپ صرف اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے ہر ماں باپ صرف اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے تو انشاءاللہ ماحول صدھرتا ہوا نظر آگا جو لوگ شراب پیتے ہیں شراب اللہ آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے اگر میں کسی کو اگر میں کسی کو ایک گلاس پیشاپ پینے کو دوں تو کیا وہ ایک گلاس پیشاپ پی آگا بولو نہیں اس لیے کہ وہ ناپاک ہے یہی تو اس لیے بولو وہ فقہ فرماتے ہیں آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ جیسے پیشاپ ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے اگر ایک درم سے زیادہ پیشاپ لگ جائے اس کا دھولنا ضروری ہے ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو اس کا بھی دھولنا ضروری ہے تو جس مو سے تم اللہ رسول کا نام لیتے ہو یا اسی مو سے گندی چیز پیتے ہو شراب پیتے ہو یا حرام چیز پیتے ہو جس سے ہمارا خون بن رہا ہے جس سے ہمارا گوشت بن رہا ہے جس سے ہمارا جسم بن رہا ہے وہ حرام چیز ہے اللہ لکھا ہے جو مرد اور عورتیں غلط کام کرتے ہیں نا تو جہنم میں ان کی شرمگاہ سڑ جائے ان کی شرمگاہ میں خون پیپ کچلو سڑ جائے اور انہیں اتنی زور سے پیشاپ لگے گا مگر پیشاپ نہیں اترے گا ان کے پیٹ ایسے ہو جائیں گے جیسے مٹکے مسانے ان کے بھر جائیں گے کیوں پیشاپ بھر جائے گا پیشاپ نہیں اترے گا اب وہ چیخیں گے چلائیں گے پیشاپ 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 ادھر وہ لوگ جو شراب پیتے اللہ ان کی پیاس اتنی بڑھا دے گا جانم میں اتنی بڑھ جائے گا وہ کہیں گا ہاں ہے کچھ پینے کو کچھ ملے پینے کو کچھ ملے پینے تو معلوم ہے یہ جو شرابی ہے نا شرابی اب اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو جن کے پیٹ بڑھے ہو گئے شرمگاہ ان کی سڑ گئی تھی ان کا پیشاپ اترے گا تو پیشاپ جب اترے گا شرمگاہ سڑ گئی ہے تو خون پیپ کچھ لوگ گندہ میل اور پیشاپ یہ ساری چیزیں اور جہنم کی کالیاں یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک گڑھے میں حوز میں جمع ہو جائیں گی اور یہ شرابی جب تڑپے نہ شراب کے لیے تو ان کو وہ گندہ میل اور پیشاپ پلائے گا اللہ میری توبہ بولو آج کے بعد کوئی شراب پیے گا ہاتھ اٹھا گا توبہ کرو ہاتھ اٹھا گا جب پیتاو یا نہ پیتاو اٹھاواتا بولو یا اللہ آج کے بعد حرام چیز سے دور رہیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے اور تمام برائیوں سے پچھتے رہیں صحیح بتاؤں تم دو دو ایک ایک کر کے نہ توجہ لکھو میری توب دو دو ایک ایک کر کے اگر ایسے ہی سملتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن وہ ہوگا کہ ہم اور آپ کامیاب ہو جا پو جاؤں بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی تمہیں کوئی شخص ایسا مل جائے جو بیٹا سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے کتنا نیچ ہوگا کتنا برا ہوگا کتنا ضلیل ہوگا اس سے خراب کوئی ہو سکتا ہے جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے جس ماں نے دودھ پلایا ہے ہے کوئی ایسا تم نے دیکھا اس تک اگر مل جائے تو اس سے دوستی کروگے بولو اسے پلیٹ میں کھلاوگے اس سے رشتداری کروگے اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کروگے اب میں حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں کون ہے وہاں آج کے دور میں دس پرسنڈ ہو گئے ہیں مر سکتا ہے مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا وہ کون ہے سنو نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس نام سنا ہوگا تم نے سود اور بیاس آقا فرماتے ہیں جو اس کا گناہ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجات کتنے بولو ستر درجے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ستر درجات ایک بڑا والا کوئی بیاس کا رفیہ کھائے گا دس ہزار دے دیئے بارہ لیئے کمیٹی ڈال دی کوئی ایک لاکھ روپے کٹے کرے کوئی نوے پہ اٹھا رہا کوئی اسی پہ اٹھا رہا باقی جو بچے رہے بٹ رہا یہ نجائز و قراب رہا ہاں اگر دس ہزار روپے کٹے کر کے ایک لاکھ جمع کر لیئے اس میں کوئی گھٹاؤ بڑاؤ نہیں ہے ویسے ہی جس کو ضرور تو وہ دے دو اگلے مہینے میں دوسرا لے لو یا قرآن داری کرلو تو یہ جائی سوچ میں ہری بات نبی فرمات اچھا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے یہ ایک حدیث آخری آخری درجے پر سنا رہا ہوں کتنا خراب بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ جملہ بولنے میں بھی تھوڑا وہ ہو رہا ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کھا ایسے سمجھ گھلط پر ذر کر کون ہے وہ سودی اور بیازی آدھ سود اور بیاز کا لینے والا دینے والا اس کے گناہ کے نبی فرماتے ستر درجے چھوٹے والے درجے کا اتنا گناہ ہے اور باقی انتر بڑے بڑے بچے ان کا کتنا ہوگا کوئی کھائے گا سکتہ لگا دیا پانسو روپے کمائے دو سو روپے بچا لیے تین سو کا سکتہ لگا دیا اور رات کو سو گیا کہ اب تو میں صبح کو انی لمبانی ہو جاؤ گا آج تک کبھی کوئی سٹے باز مالدار ہوا آج تک کبھی بھی کوئی سٹے باز کہیں بھی مالدار ہوا بلکہ بی بی کو اور بیچ کے چل گیا ایسی مثالیں سننے میں آئی ہیں حضرت گھر میچ دیا بی بی دوسروں کے پاک چھوڑ دی دیا سٹا بیاز جوا حرام کا لقمہ ہرگز نہیں چاہنا چاہیے بولو جائے گا تو نہیں بولو جائے گا تو نہیں ایک چیز اور سنو اس محلے کا کیا نام حضرت مومن نگر سیئے صاحب مومن نگر اس مومن نگر میں کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے اس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت لوچ کے کھاتا ہوں کوئی عورت ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی تمہارے مومن نگر میں اگر کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھا ہے اس سے رشتداری کرو گے دوستی کرو گے ساتھ میں رہو گے دسترخان پہ کھلاو گے ہانا تو بولو اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے بولو توبہ کرو گے میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے قرآن شریف غلط ہو سکتا ہے ذالکالکتاب اللاری وفی یہ وہ کلام ہے جس میں کس شک کی گنجائی تک نہیں اب قرآن کی آیت سے ثابت کر دوں کون ہے وہ چیرے دکھا دوں کون ہے جو اپنے مروے بھائی کا غلط کھاتے ہیں بتا دوں سوچو گے یار یہ مولانا کیسے بلالے یہ تو ساری پول کھولے دے رہے ہیں قرآن قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْ پوچھو ان سے بڑا بڑا چکاری ہوئی حافظ ہے یہ قرآن کی آیت اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھ لینا ورنہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے بدی کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے بھرائی کرتا ہے چورائے پہ بیٹھا ہے تڑھ پڑھ 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 مار دی دو چار بھرائی ہیں تم تو تم رہے ہمارے مولانا لوگوں میں بھی یادت آگئی تھوڑی بہت ساری برائیاں چورہ اوپر اور عورتیں ان کے پیٹ میں حسن کینا بہا ان کا چیک اپ کر رہا ہونا تو پھے پڑھے خراب حسن کی وجہ سے گیس اتتہ پنت اتتہ جلتی ہے نا اگر کسی کی لڑکی کا رشتہ اچھا ہو جائے تو اسے دورہ پڑھ رہا ارے پاگل تجھے کیا اس کی طبیعت خراب اس کا اکیلا بیٹا تھا اس کے یہاں اس کی بیٹی کا رشتہ ہو یا لےو یہ کھانے ہی نکا رہی ہے اور یہ کٹنی نا کٹنی کسی بھی ترقیب سے پہنچاتی ہوا پہنچی اتنی بھولی بن کے سیدھی بن جبکہ بھولی نہیں ہے اور سیدھی بنے سلام کلام تو بھولی تھوڑا سا پان کھانے آئی تھی اچھا پان کھانے تو آگ لگانے آئی تھی اب بھولی تھوڑی پان کی کتریہ کھلا ہو پان کی کتریہ ترقی کتنے بچے ہیں تمہارے کھانے ایک بیٹا دو بیٹی اچھا بیٹا بڑا بڑی اور سب ڈیٹیل لکھا لگائیے پہلے ہی کہ بیٹا بڑا کہاں رشتہ ہوا کہاں وہ مومن نگر میں ہوا کہ اچھا کس جگہ ہاں وہ مسجد کے پیچھے جو گھر ہے دو منزل کہاں گورے رنگ کی لڑکی جو وہ کہاں اچھا اس کو دورے پڑھتے تھے بھٹھی کو گئی خطر بولی اس پہ ہوایی اثر تھا بھٹھیٹ ہو گئی چلو گھران اچھا ہے سارے لوگ اچھے کر لو رشتہ خاک کر لو تو نے ریڑ تو پہلے ہی مار دی ایک تو ویسے ہی لڑکے والے ننگے بھکاری انٹرنیشنل فقیر کون لڑکے پہلے گدھے بکتے تھے گھوڑے بکتے تھے بکری بکتی تھی بکرے بکتے تھے خچر بکتے تھے اوٹ بکتے تھے بیل بکتے تھے اب شادی کے موقع بے لڑکے بک رہے ہیں چار چار لاکھ روپے کی منگنی تین تین لاکھ روپے کبڑے بلٹ مانگ رہا کبڑے اس گی اس گیگلے سے پوچھو گیگلے تو بلٹ کا دھوئے سے مر جائے گا یار ہو کیا رہا ہے اسے ایسے چلیا لہرہ تو یہ بلٹ بگڑے گا یہ دیکھا ہے گھنڈا کاریزار بیدہ بہت پوٹتے ہیں وہ پڑھاتے دو ایسے چلیا لہرہ تو بلٹ لے گا یہ پیجامہ سمجھ لے گا بلٹ لے گا یہ جرا سوچو یار گردن نیچے گل ہوئی ہے تھوک یہاں بولے وہ بلٹ تیری بلٹ نا کبر میں نکلے گی دے کھڑی یہ گاڑی تیل پڑتا نہیں ایک سال میں بھگ گئی کیونکہ تیل پڑتا ہی نہیں ایک لاکھ روپے سستی بیج دی خود خریدتا تو جاتا فریقی مل لئی ہے تو تیل لاکھ ایک لاکھ سستی بیج دی جاؤ ذرا سوچنے کی بات ہے سوچنے کی لڑکے بک رہے ہیں بھکاری اور امہ اتنی بڑی رشوتی ہو گئی ہے جب تک اس کے کان نہ چر جائے جھمکیوں سے تب تک اسے لڑکی پشند نہیں آتی ہے اور جہاں کان چرے تو وہ لئی لڑکی توڑی یہ چاند کا ٹکڑا آیا ہے یہ امہ اس کے بھی کان چیرے جائیں گے کبر میں یہ تو ویسے ہی لڑکیوں کے رشتے اور اب تو نہ نمبر ہی نہیں آتا رشتے کرنے کا بیٹیوں کو موبائل دے دیا بیٹوں کو موبائل دے دیا بازار لگی پڑی یہ جاؤ خود دی جاؤ وہ اسے پسند کر لے کنجڑی پسند آگئی اب چوے مارنے کی دبا لیے بھر رہے ہیں اممہ کو دھمگی دے رہے ہیں رشتہ لے جاؤ انہاں کھاؤں گا مر جاؤں گا یہ رشتے ہیں اور جب تک جب تک تمہاری جیم میں دمیں نا تو برگر چومین موموس سمجھے یہ ساری چیزیں کھا دی رہے گی ہوتلہ میں کھانا کبھی رینویس ٹیسن پر ہے کبھی بس ٹیسن پر ہے وہ بھی ہر ہر گھتوہ کبھا رہے ہیں اور تین مہینے کے بعد جب پیسے ختم ہوئے ہوگا بکاری اب جھاک رہے ہی در آدھر اب مفتی صاحب آجا رہے ہیں فتوہ کے طلاق ہونی ہے چلتی نہیں ہے شادی نوجوانوں تمہارے لئے ایک بات کام کی امانداری سے بتاؤ جو لڑکی تم جو تم سے کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر لے یا سمس لکھ دے تم بک جاتے ہو نہ امہ کی مانتے نہ اببہ کی مانتے نہ بھائی کی مانتے ان کے کہنے سے رشتہ نہیں کرتے ہو ایک بات بتاؤ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا اٹھارہ سال پالا دودھ پل تم سے جو موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے رات کے دو دو بجے تک باتیں کر رہے تو ماں کو دھوکہ دیا نا جو لڑکی جو باپ کا خون ہے اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے جو باپ کو دھوکہ دے رہی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی جو اپنے سگے بھائی جیسے رشتے کو تھکرا سکتی ہے تمہارے ساتھ بھاگ سکتی ہے رہ سکتی ہے امانداری سے بتاؤ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے جو اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے ایک آس سال میں تمہیں بھی چونہ لگاتے گی ورنہ ماں باپ کے کہنے سے نماز پڑھنے والی لڑکی بھلے جہیز ملے یا نہ مل میں جہیز جس کی بیٹی ہے وہ تو دیتا ہی ہے کون نہیں چاہتا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مانگ رہے ہیں اور جو رشتے چھوڑ دیتے ہیں جہیز کی بنا پر یہ جاتے ہیں یہ کاری صاحب اور سارے لوگ باہر جاتے ہیں قرآنشی سنانے تقریر کرنے سے پوچھو کوٹہ میں رازستان میں ایک شخص ایسا تھا جو میرے پاؤں گو پر رو رہا تھا اکیلا بیٹا تھا باؤں باؤں نے نا ٹھوکر مار دی تھی بڑھا اگر سوفے بڑھے تو لے ہو ہمارے گھر کا تو بڑھا ہی بگڑا ہوا ہے بوڑھا اگر سمن کے بیٹے لے اس بڑھا کوئی نہیں سودھ رہا روٹی نہیں مل لائی تھی کہا حضور دعا کر دے جب بہت رونے لگا تو براور والے ایک آدمی نے بتایا کہا حضرت یہ ان کی سزا کہا موہ پہ کہہ رہا ہوں ان کی سزا کا کیوں کہا یہ شخص وہ ہے جس نے تین رشتے بولوروں کی وجہ سے غریبوں کی لڑکیوں کے ٹھکر آئے آج اسے ٹھکرے مکرے مکرے بچیوں کو اپنی تمہیں بھی صدھارنا اور گھر میں جہیز ملے ملے تو الحمدللہ ورنہ نماز پڑھنے والی بچی لاؤ پردے سے رہنے والی بچی لاؤ وہ تمہارے گھر میں بلٹ لے کے آئے یا نہ مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے ضرور آئے گا وہ ان کا ماحول اور کلچر لے کر کے ضرور آئے گی کتنے نوجوان اس بات تیار ہوتے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کسی سے موبائل پر بات نہیں کروں گا اپنی امی کے کہنے سے ابو کے کہنے سے رشتہ کروں گا اور پردے سے رہنے والی نماز پڑھنے والی بچی سے رشتہ کروں گا چاہے ملے یا نہ ملے میں ان علماء کی ذمہ داری میں کہہ کے جارہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی تم بھوکے نہیں مرسکتے کبھی تم پریشان نہیں کبھی کبھی امتحان کے لیے تو تکلیفیں آتی ہیں تو کون ہے وہ جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا سنو اللہ فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ادھر سے ادھر لگا دینے والا اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْدَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُحِبْوْا اَحَبْكُمْ اَيَّاكُ لَا لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتَنْ فَكَرِيْتُمُ جان پس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے بولو قرآن کی بات کے غلط ہو جائے گی بیٹا سبحان اللہ ہر جگہ نہیں کہتے بچہ ہے ہم ہی تو بتائیں گوں نے جل سے کس لیے ہوتے ہیں جل سے اس لیے تو میں اسی باتیں کیوں کر رہا ہوں اس کو بات اچھی لگی اس اچھی لگنے پر سبحان اللہ کیا رہا ہے سمجھا گئے بھائی بھائی ہمارے مقتدی کبھی بھی سبحان اللہ کیا سکتے ہیں ایک مرونہ صاحب تقریر بولے فلا صاحب کی امہ کا انتقال ہوگا نیچے سے بولے سبحان اللہ موقع محل بھی دیکھا جاتا کہ کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں نہیں کہنا اس چیز کا بھی خیال رکھو گے نا سمجھ ماری بھائی 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 توجہ رکھو یار کیسے حالات ہوگئے حضرت غیبت اور چغلی کی بات کر رہے ہیں اماموں کو نہیں چھوڑتے دیکھو ایک چیز میں میں تین چیزیں دکھاتا ہوں ایک میں اور نظریہ تم پہچاننا کوئی اگر کسی کی موٹر سیکل چورا لے توجہ سنویے بات چوری مت کرنا اگر کوئی کسی کی موٹر سیکل چورا لے اور چور پکڑا جائے تو چور کو تم انام دوگا کیا ہانا تو بولو کوئی جوتی چورا لے چپل چورا لے مہک چورا لے مہک والے درو مت نہیں چورے گا میرے پاس پر تو کیا تم انام دوگے مگر یار دیکھو تو کتے الٹیں جب تم دولہ بنے تھے تو تمہارے جوتے نہیں چورے دیں شادی میں چھوے گے نہیں چورے چور کا بھی پتہ چل گئے ہوگی تم نے تھانے کو فون کیا جاؤ چور پکڑا گیا ٹوٹے پھوٹے آتے ادھر سے تم نے تھانے کو فون کیا چھوٹی بچی سالی یا سالہ چورا کے لے جاتا تم نے تھانے کو فون کیا آجا چور پکڑا گیا نہیں بلکہ تم اسے انام دیتے ہو بولو کیا چاہیے وہ کہہ رہی ہے چھوٹی بچی کہہ رہی دس ہزار دولہ میاں بولے آٹھ ہزار آٹھ میں دس میں تقرار چل لیتی اتنے میں ایک بزرگ آگئے بولے کہ کیا بات ہے بولے ایسے سے معاملہ بولے چلو ایسا کرو نو میں فیصلہ کرو ختم اور بولے یہ تو ان کا حق ہے دےو حق ہے ان چچا میاں سے یہ پوچھو تم بولے ہو گئے ہو چور یا چورنی کا حق جانتو کیا ہے نو ہزار ہیں چور چورنی کا ہاتھ کٹے جائیں درس درم سے زیادہ ہو ویسے ان کی صفحہ اور تم انام دے رہا انام اب مجھے بتاؤ اتنے میں نو ہزار پہ بات تھی اب آگئے دولہ میاں کہ کیا بات ہے کہ صاحب ایسے بولے نہیں پورے دس ہزار دنگا اب بھاگی چڑھو ہوئی تھی بولے کیوں بولے بیٹے کی خوشی کا دین ہے یوں دس ہزار چلو دے دیئے اتنے میں دلہن بیٹھی کار میں دولہ بیٹھے جب کار گئی بچوں نے گھیر لی کار لاؤ ہمارا حق تم نے کبھی فون کیا کہ گربادیوں نے کار گھر لی حسنی بات نہیں پکڑوایا پولیس سے نہیں یہاں بھی یہی جھگڑا آٹھ نو آٹھ نو آٹھ نو پھر اب بھائے وہ لے ایک روپیہ کم نہیں دس ہزار بیٹے کی خوشی کا دے دی اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا اب آیا امام صاحب کے نکاح پڑھانے کا نمبر امام صاحب تم بتاؤ امام صاحب بولے دس ہزار بس اب یہیں اببہ کو موت ہو اببہ بولے امام صاحب جائز لے لو جائز اببہ بولے امام صاحب پاگل ہو گیا دس ہزار کئی چل لے گیا بلاو صدر صاحب کو سگریٹ صاحب کو اس امام کا پتو صاحب ختم خلاص امام کی امامت ختم ارے شرم کرو چوروں کو دس ہزار دے دیے اگروادیوں کو دس ہزار دے دیے اور جو حافظ تھا امام تھا تمہارے گھر میں فاتح پڑھتا تھا اسے تم نے مسجد سے نکل ہوا دیا کبھی سوچا تم نے اس بات پڑھتا ہر جگہ یہ ہوتا ہے چوروں کو دیتے ہوئے تمہیں کیا سواب ملا دکیتوں کو دیتے ہوئے کیا سواب ملا اور امام کو دے دیتے ہوئے سواب نہیں ملتا کیا چوروں کو دینے سے بہتر تھا پانچ ہزار روپے صدقہ کر دیتے اور نبی فرما دے صدقہ بلالوں کو ڈالتا ہے مسئیبت کو قطب لیکن سنو ایک ہی شادی میں ہے وہ بھی مسلمان نظریہ بدلو اپنا نظریہ توجہ نظریہ بدلو آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پہ نا ایسے ایسے امام ہے جو واقعی امامت کرنے کا حق دا یہ لوگ ایک گم پیور سمجھ رہے آپ بات کچھ لولو پوچھو کرنے والے بھی ہوتے ہیں ان کا امام اللہ ٹھیک نہیں چاہے وہ میری جماعت کے کیوں نہ ہو لیکن سنو یار ایک مزدور مزدوری کرتا نا کچھ بھی نہیں جانتا کوئی کام سیکھ ہوا نہیں تب بھی پانسو روپے کی کرتا ہے کچھ بھی سیکھ ہوا نہیں ہے تو پانسو روپے کی کرتا نہیں کرتا شام کو آکے بی بی بچوں میں آرام سے سوتا ہے کھاتا رہتا ہے اور راج مستری سمجھو سات سو روپے کی مزدوری لیتا اس دور میں اب ایک مہینے کے سترہ ہزار ہو رہا ادھر پانسو کے اعتبار سے پندرہ ہزار ہو رہا یہ یار اتنے دنوں ان سے پوچھو حفظ کیسے کیا ہو گئے ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ انہوں نے اسطاد نے کیسے کرائے ہو گئے سارے حافظ انہوں نے کیسے پڑھا ہو گئے یار انہوں نے اتنا گناہ کر لیا ہے کہ تم مسجد میں انہیں دس ہزار روپے کی تنخواہ دوگے بس صرف ایک دن کی مزدوری کتی پڑھ رہی اگر تھوڑی دیر کے ذہن بنا سوچا جائے تو سوچو یار کون پڑھایا گا اپنے بچوں کو تم پڑھاؤ گے بچوں کو کوئی مالدار پڑھایا گا بچوں کو اسکولوں میں بچوں کو ہم پانچ ہزار روپے پانچ سو روپے دو دو ہزار روپے دے کر کے فیس دے دے کر کے پڑھاتے اس میں تمہیں قرآن پڑھائی جاتا ہے دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے کھڑے ہو کر کے موتنا سکھایا جاتا ہے پانچ سوٹ یہ ساری میں اس کا مخالف نہیں ہوں اس تعلیم کا بھی ضرورت کے لحاظ سے وہ بھی پڑھنا چاہیے مگر وہ دوسری چیز دکھانا چاہتا ہوں یہی ماباب اس کی فیس بھی دیتا ہے ٹیوشن بھی لگا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے یا تو سرکاری سرویس لگ جائے گی تو بھی اسی نوے ہزار روپے کی ہوگی سمجھے کہیں ماسٹر بن جاگا تبیت کی تنخواہ ہوگی اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمارے مذہب کی تعلیم تو ہیں نہیں سبیٹی سر دنیا ہی دنیا ہے نیس میں آخرت تو ہیں نہیں اس کے باوجود بھی سب ادھر پلے پڑھے مدرسوں کی تنخواہ مدرسین کی تنخواہ اور اماموں کی تنخواہ اگر ہم لوگ زیادہ کر دیں بڑھا دیں تو پڑھنے والے اچھے سے نہیں پڑھ لیں گے بولو تم خود سوچو یہ کسی قدم اٹھانا پڑھا گا ہمیں اور آپ کو اٹھانا نہیں پڑھا گا تو بھا خدا یہ بتا رہا ہے ہماری تو کڑ گئی لوگ یہ بس ہم ہم اپنے لئے کر رہے ہیں تمہاری نسلوں کے لئے کر رہے ہیں کون پڑھا ہے گا بچے اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا قرآن حافظ ہو گیا عالی ہو گیا مولوی ہو گیا مفتی ہو گیا اس نے اتنا برا کام کر لیا کہ اب تم اسے مارے ڈال لے ہو اس کی بی بی نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں اس کے گھر والے نہیں ہیں ذرا سوچو آٹھ آٹھ دن بچارہ گھر نہیں جاتا جو میرات کو گھر جاتا یا سنیچر کو گھر جاتا اور اس بیچ میں اگر کسی کے افاتح ہو اس کے بی 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 بچے آٹھ دن سے انتظار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اببو کب آو گے اببو کب آو گا یار جیسے تمہارے بچے ہیں اس کے بھی تو بچے ہیں اس کی بی 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 چاری پتہ نہیں اس کی ماں ہے نہیں ہے پتہ نہیں ساسسر ہے نہیں اکیلی وہاں پر رہ رہی آٹھ دن کے میرا شہر آئے گا تو یہ خرچہ ہوگا یہ خرچہ ہوگا یہ خرچہ ہوگا یہ ہوگا میں اس کا بھی تو یار وہ بھی تو انسان ہے اسے کیوں تب مار رہا وہ بھی تو اپنا میں کے جانا چاہتی ہے اپنا شہر کے ساتھ کہ ایک دن اور اس میں اگر تمہاری فاتحہ آ جائے تو باس امام صاحب کو روک لے تو اور اگر چلا جائے امام صاحب ایسے تو تم پھر خورا فاتح کر دے یار یہ امام ٹھیک نہیں چھٹی بوٹ کر رہا بھائی نکالو 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 ایسا کرو تم ان کے گلے میں رسی باندھ گیا اے گلے جان سے مات ڈالو یار ذرا سوچنے کی بات ہے جب بی بی گھر میں آیا وہ انتظار نہیں کر رہی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے بچے کی طبیعت خراب سمجھ رہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور تو وہ بی بی تسلی دے بیٹا پرسوں کو تیرے ابو آ رہا ہے کل کو تیرے ابو آ رہا ہے جمعہ رات کو ابو اور یہاں مقتدی تب بگڑ گیا تب بگڑ گیا اس کے گھر کی فاتح جبکہ امام پہ یہ ہے ہی نہیں امام پہ یہ نہیں ہے یہ تو تم پہ ہے تمہیں فاتح سیکھنا چاہیے دی تمہیں ڈنڈا پھیرنا چاہیے دی کون پڑھا ہے گا بچو دنیا اپنے دینی تعلیم دنیا ہر حرم والوں کو اوپر اٹھاتی ہے تم نیچے گرارہے بولو میں تمہیں طریقہ بتاؤں تم سوچ رہے ہو کہ یار اتنی تنخواہ کیسے دینگے میں تمہیں آسان سا طریقہ بتا دوں اور یہ راز کی بات ہے کتاب میں نہیں ملے گی ایک دل سے بات بتا رہا ہوں چاہ رہے ہو تم مالدار ہونا چاہ رہے ہو اچھے ہونا چاہ رہے ہو جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوگا ہر مسجد میں کم سے کم جمعے میں سو لوگ جاتے ہوگا بولو جاتے ہو نہیں جاتے ہو سو آدمی تو ہر جمعے میں پہنچ جاتے ہو نہیں جاتے ہو تم یار جمعے کے دن پچاس روپے نہیں لال سکتے ہو گلت میں آٹھ دن میں جمعہ آتا ہے آٹھ دن میں دین کے خرچ کے لیے اللہ کی راہ میں پچاس روپے نہیں ڈال سکتے ہو پچاس روپے کا تم گھٹکا کھا جاتے ہوگا پچاس روپے کی چائے پی جاتے ہوگا پچاس روپے کی بڑی پی جاتے ہوگا پچاس روپے آخرت کے لیے کچھ نہیں کروگتا ہوگا آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچاتا پچاس روپے تمہارے بچے اڑا جاتے ہوگا دس لے جاتے ہوگا میں تمہارے یہاں چلے جاؤں ابھی بچوں نے یہ بچے انہوں نے اتتی خدمت کی کبھی دودھ کبھی چاہے پچاس روپے کھانا اتنا چاہے بولو ہو جاتا ہے لیے کتا دشارت ہے پچاس روپے کی اہمیت ہے اگر سو آدمی پچاس پچاس روپے اس میں ڈال دیں تو معلوم ہے کتے ہو رہے ہیں پانچ ہزار اور ایک مہینے میں کتے جمع ہوتے ہیں پانچ ہزار تمہارے کتے گئے کہ میں نے دھائیس سو روپے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے اور پچیس ہزار روپے اس سے ہی ہوگا صرف اسی اسی سے یہ نہیں کر سکتے ہو چلو امام کی اگر دہزار روپے کی تنخواہ مان لو تو تم اتتے بھی نہیں ہوگے ایک تو امام سے مسافہ کروگا تو پچاس روپے کا جمعہ کے دن مسافہ کرلو ادھر نہیں تو ادھر سمجھ لو پچاس روپے کا امام سے ہر آدمی یہ کہ میں امام کے ہاتھ چھنگے جاؤں امام سے دعا لے کے جاؤں امام سے ہاتھ ملا کر کے جاؤں کیونکہ اس کے ہاتھ قرآن سے ٹچوئے اس کے سینے میں قرآن ہے اس نے نماز پڑھا یہ ہمارا امام ہے ہر جمعہ میں تم پچاس روپے مسافہ کر کے اس کے ہاتھ چھنگے نہیں جا سکتے ہو آٹھوں دن جو تمہارے لئے دعائیں کرتا رہے گا تجارت کرو اللہ سے اگر بڑھنا ہے تو اس کا بیچارہ کا کام ہو جائے یہ وہ چیز ہے وہ چیز جو کر سکتے ہو تو موبائل چلاتے ہو لڑکو جتے بھی ہو موبائل میں گروپ بناتے ہو اس میں ایس ایم ایس دھیجتے ہو کوئی شیخ چنلی کا کوئی سپنا چودری کا کوئی ڈینس کا کوئی ہسنے والے اگر مراد آباد کے لڑکے وہ جو کلی پہ بنا رہے ہیں اتنی گندی باتیں چھوڑ رہے ہیں اگر ایک لڑکی دو لڑکے دو لڑکی گدھے گھوڑے اس میں ساتھ ملا جھلا کے میں بتا نہیں سکتا اتنی گندی باتیں نہیں دی گالی ہیں اگر کھل لم کھلہ گالی وہ بھیج رہے ہیں ہسی مزاق کمانے والے لڑکے کہ ایک گروپ بنا کر کے سمجھے سو سو روپے پچاس پچاس روپے اکھٹے کر کے ایک گروپ بنا کر کے کسی عالم کو سرپرست بنا کر کے تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا لنٹر نہیں ہے تو اس کا لنٹر ٹلوا دو کسی کے گھر پر نل نہیں ہے تو نل لگوا دو یہ قارفہ صاحبہ ہی لو انہوں نے کتنے کام میں اب سے تھوڑی جانتا ہوں جس پر پڑا دا جب سے کسی کے گھر چھپ پر نہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے مگر کیا ہے ذہن کیا بنگیا معلومت نہیں دس روپے دے گا تو مسجد میں ایسے دکھاتا ہوئے دے گا پول مسجد کو لے دس روپے دے رہے ہو دس روپے دے رہے ہو اور دس یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے اتفاق سے ان کا نام آگیا اور ان کا نام نہیں آیا نا تو یہ مسجد میں قسم کھا گیا تھا اب تو رہ کے دکھائیے مرو گے نہیں تو پھر کیا کرو گا حالانکہ میں غلط جملہ بولتا نہیں ہوں معاف کر دیو یار غصہ آجاتا ہے کبھی کبھی ذرا سوچنے کی بات تم کسی اپنے امام کو یا عالم و سرپرس دنا نوجوان ہو تم بمبئی کمار ہو دلی کمار ہو ایسا کام ہے ہر جگہ تنظیم ہے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ تم اپنے پاس سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کسی کے بچے ہسپیٹل میں پڑے ہیں ہسپیٹل میں تم اس کی ایک ٹیم کی دھوہ دلا دو تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کوئی بیوہ ہے بیوہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تم رزگل لڑکھا رہے ہو اس کی اپنی شادی میں دعوت تک نہیں کرتے ہو بیوہ مالداروں مالداروں کی دعوت کرتی چمکتے چمکتے ہو غریبوں کو پوچھتے تک نہیں ہو تمہارے پاس تو ایسی تنظیم ہی نہیں ہے کسی یہ سہارا بن جاؤ نوجوانوں یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو نہیں کر سکتے ہو کیا اور سنو یہ لفنگی گیری چھوڑ دینا یہ جو صبح کو کھانا کھایا اور باس شام کا کھانا کھایا ہیلو کیا کھا رہی ہو کیا پی رہی ہو کیسے کپڑے پہنے ہو تری امم آنہی شرم آنی چاہیے یہ زندگی ختم کرو کماؤ کماؤ جو اسکول پڑھنے والے اسکول پڑھو مدرسے پڑھنے والے مدرسے پڑھو نماز کی پابندی کرو نٹھل لے مت گھومو نٹھل لے نکمہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے نٹھل لے کام سیکھو کام کرو حلال کماؤ حلال چار پیسے تمہارے پاس ہوں میں تو آگے روگے آگے برنا پٹنے کا وقت آ گیا اشارے سمجھ لیو میرے ایک آدمی کماؤ رہا گھر میں چار پانچ ہے دو چار آوارہ گھوم رہے اب ایک چنہ کھاڑ کو کہاں تک توڑے گا سب کماؤ سب حلال کماؤ حلال کام سیکھو کروگے یہ بات کروگے بولو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ٹائم زیادہ ہو گیا بارش میں آنے والی یہ بچہ حافظ قرآن ہوا دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالی اس کو عالم ربانی بن سارے علماء ان کے علم و عمل میں برکت دیتا فرمائے میں نے قرآن کی اعت پلیتی